اور گفتگو بڑھتی جا رہی ہے اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں بریک میں مجھے یہاں پتا چلا کہ جی شاہ صاحب بزنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سٹاک ایک چینج میں بھی کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے کیوں ہمارے یہ اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے آپ آپ بتائیے مجھے اس بارے میں بہن صاحب میں آپ یہ سوال یہ کر رہے تھے کہ داڑی جو ہے نہیں وہ تو دیکھیں وہ جب انہوں نے مجھے کہا میں نے تو وہاں دیکھا ہے کہ وہاں تو اچھی خاص ہے ماشاءاللہ موتبر لوگ بیٹھے ہیں میں بات مکمل کر لوں وہ یہ بات کر رہا تھا تو عرض یہ کرنی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے یا ان عظیم و شان شخصیات نے ہمارے لیے پورا ایک نظام بنا کے ہمیں دے دیا آج کیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جو مفتی صاحب نے چیزیں عرص کی ہیں پنجاب کے معاول کے حساب سے وہاں پر ہی آرام ہوتا ہے یہ جو آپ کا پورے پاکستان میں یہاں سے پورٹ سے پیٹرول جاتا ہے اس میں کس طرح سے غبن کیا جاتا ہے کیا طریقہ کار اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے کیا یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں یہ درست کاروبار کرنے ہیں جو لے کر جاتا ہے وہ بیچ میں چوری کرتا ہے کیا جو آپ کی لائن یہاں پیٹرول کی جاتی ہے اس میں چوری نہیں ہوتی کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں یہ جو آپ کا سامان یہاں سے پورٹ سے باہر جاتا ہے یا باہر سے اندر آتا ہے اس پر جو رشوت کا نظام ہے جو گاڑیاں آتی ہیں کیا طریقہ کار ہے کیا کبھی کسی آدمی نے پورٹ پر کوئی اس طرح کی ورکشاپ کرائی ہے آج کہا تو یہ جاتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ جناب آپس میں لڑتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے ابھی علامہ شہیدی صاحبوں یا مفتی عنیف قریشی صاحبوں یا ابو محمد صاحبوں سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو کچھ قبلہ قریشی صاحب نے کہا وہ بلکل وہ جو ہے وہ حرام ہے لیکن بتائیے اس کو سننے کے لیے کون تیار ہے وہ جو مفتی ابو محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا دین سمجھتے ہیں یہاں ظلم یہ بھی ہے کہ پاکستان کو دار الحرب قرار دے کر یہاں سوت کو جائز قرار دیا جاتا اور یہاں سے پھر پڑوسی ملک کے ذریعے واپس لائے جاتا ہے وہاں کوئی بکرا اور گائے زبا کر کے اس کو جائز کا لبادہ اڑایا جاتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب حرام ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے اصل میں میں دیکھیں بیچ میں بولوں گا وہاں تو بے وقوف بنایا وہاں ان کی قوم کو دنیا میں سب سے بڑے ایک سپورٹر کون ہے گوشت کے ہندوستان نہیں میں ویسے بزار رہا ہوں آپ کو وہی ہے نا پوری قوم کو بے وقوف بنایا وہاں نے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو کھالے اور گوشت ہیں وہاں نے باہر چونکہ بھیجنا ہے اور اس کے مالک جو ہیں وہ بھی کون ہے وہ کوئی ہندوی ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں